شانِ رمضان فیرون کی جانب سے ہر ممکن رکاوٹ ہر ایوری پوسیبل رسٹکشن وز دیئے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکمِ خدا اس دنیا میں آگئے اور کل یہ ارس کیا تھا کہ یہ واقعہ کیا ہے ختم ہو گیا نہیں واقعہ یہاں شروع ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آگئے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ یہ کہاں کہاں تک جائے گا تو ابھی تو یہ داستان یہاں سے شروع ہوئی ہے سو کل ارس کیا تھا قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ مفہوم تھا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا میں بہا دیا صندوق میں پھر کیا ہوا اب پھر قرآن کی ترجمہ کا مفہوم سنیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں بہا دیا قرآن کہہ رہا ہے یہاں سے آتی داستان شروع سو فیرون کے لوگوں نے فیرون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا یہی بچہ ان کے رنج کا باعث بنائے اب جب فیرون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا موسیٰ علیہ السلام کو تو اب اس پہ فیرون اور اس کی بیوی کا ڈائلوگ کیا ہوا کیا بات ہو یہ سنی ہے پھر قرآنی آیت کا ترجمہ فیرون کی بیوی نے کہا یہ بچہ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی تھنڈک ہے قرآن مجید کے الفاظ ہیں قُل رَتُ عَيْنِ اللِّي وَلَك یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی تھنڈا کیا ہے اسے اسے قتل نہ کرو کیونکہ فیرون نے یعنی اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی تھنڈا کیا ہے اسے قتل نہ کرو ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا ہے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے یہ قرآن کی الفاظ سننا ہے آپ اور وہ انجام سے بے خبر تھے تو اب یہ جو سارے کا سارا منظر ہو رہا تھا جو ساری سیچویشن تھی کہ بچے کو اٹھا لیا فیرون اور اس کی بیوی کر یہ سب منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم آتا ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ سارے کا سارا ماجرہ ہو رہا ہے بہرحال اب چونکہ اس بچے کی پرورش کے حوالے سے کنونس ہو گیا فیرون کہ ٹھیک اس کو قتل نہیں کرتے تو اب اگر بچے کی پرورش ہونی ہے تو ظاہر اس کے کچھ تقاظیں ہیں اس بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ آیا اب ایک انٹرسٹنگ سیچویشن ڈیولپ ہوگی کیا بچے نے کسی بھی دائی کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اب یہ بات محل میں بڑی پریشانی کا باعث تھی کہ بھائی اگر یہ بچہ دودھ نہیں پیے گا تو ظاہر زندہ کیسے رہے گا یہاں تک کہ یہ بات پھیل گئی اطراف میں کہ بھائی محل میں ایک بچے کی پرورش کا فیصلہ ہو گیا ہے مسئلہ اب یہ درپش ہو گیا ہے کہ بچہ کسی بھی دائی کے دودھ کو ایکسپ نہیں کر رہا تو پھر اس بچے کی پرورش کیسے ہو گیا تو اب جب یہ بات پھیل گئی جب یہ ورڈ سپریڈ ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان سے کہا وہ وہاں گئی اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کے بارے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا اب آپ دیکھیں یہ یاد رکھیں گا کل ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا تھا کہ آپ بچے کو صندوق میں بہا دیتی اور ہم اس بچے کو آپ تک لوٹائیں گے یہ ازہم رکھیں گے تبارہ اس بچی نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فیرون کے دربار میں جا کر یہ کہا تاکہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا ملکہ نے اجازت دی یعنی فیرون کی بیوی نہ کیونکہ وہ تو چاہتی تھی کہ کوئی ایسی خاتون ملے تاکہ بچہ پرورش کر ملکہ نے اجازت دی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو کہ دائر ان کو نہیں معلوم تھا کون ہے دوڑتی ہوئی اپنی والدہ کے پاس آئیں یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئیں اپنی والدہ کے پاس آئیں اور اب یہ ماں بیٹی ملکہ کے پاس پہنچے ماں جا کر مکالمہ ہوا ماں نے ملکہ کے حکم پر اس بچے کو گودھ لیا کہا کہ میں اس کو ماں نے ملکہ کے بچے گودھ لیا بچہ ایک دم سکون میں آ گیا اور بچہ دودھ پینے لگا اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ بچے کو آپ تک لوٹائیں گے اس ماں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اور بیٹی کے علاوہ اور دربار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس بچے کی حقیقی ماں یہی عورت ہے کوئی نہیں جانتا تھا کس سے آگے بڑھاتے ہیں اب یہ مسئلہ بھی سالو ہو گیا یعنی پہلا ایسٹریج یہ تھا کہ بچے کی پرورش پہ کنونس ہو گیا فیرون اس کی زوجہ نے کنونس کر لیا دوسرا پلانے کا مسئلہ تھا اب موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں اور فیرون کے محل میں وقت گزار رہے ہیں وہی فیرون جس نے ستر ہزار اچھے مروا دی ہیں کہ وہ بچہ نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو تباہ کر دے فیرون کے محل میں وقت گزار رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام روزو شب اسی طرح گزار رہے ہیں اچانک ایک دن ہے گجیب واقعہ پیش آیا کیا اور وہ واقعہ ایسا تھا کہ جس کے بعد فیرون لرس کر رہے گیا کیا واقعہ یہ بچہ یعنی موسیٰ علیہ السلام خود فیرون کے اپنے محل میں فیرون کی اپنی گوج میں اٹھکھیلیاں کر رہا تھا کیا اچانک اس بچے نے فیرون کی داڑی پکڑ کر اس کے مو پر تماشہ مار دیا اب جب یہ ایکٹ ہوا ایک دم فیرون کے ذہن میں پھر یہی خیال پیدا ہوا یہ جو کام ہوا ہے ابھی یہ جس بچے نے کام کیا یہ بچہ وہی تو بچہ نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا یہ بچہ وہی بچہ تو نہیں ہے فیرون نے غصے میں آ کر اسی وقت اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا یہ اب آپ دیکھئے ایک ذہن میں بات آئی اور میں نے علماء سے پوچھا کہ کیا ہے بات کہی جا سکتی یہ فیرون نے دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے یعنی کہ وہ فیرون جس نے ہر بچے کا قتل کا حکم گیا تھا عمومی طور پر ہے سارے بچے جو پیدا ہوتے ہیں مار دو لیکن جس بچے ایک ہی مرتبہ قتل کا حکم دیا تھا کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں مار دو وہ سارے بچے اس دنیا سے گئے اور وہ بچہ جس کے بارے میں فیرون نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ حکم دیا تھا کہ اسے مار دو وہ بچہ زندہ رہا فیرون کے محل میں پرورش پائی ہو سکتا دو مرتبہ اس کے بارے میں حکم دیا تھا اب جب قتل کا حکم دیا فیرون نے پھر اس کی بیوی درمیان میں دیوار بن گئی اور یہاں ایک لمحے کو روکے آپ جانتے ہیں یہ بیوی کون ہے فیرون کی یہ حضرت آسیہ ہیں حضرت آسیہ یہ وہ عظیم ترین قاتون ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے پس فیرون نے جب بچے کو قتل کرنے پر اسرار کیا اور جب حضرت آسیہ نے بہت ریزسٹ کیا اس کے بعد مجبور ہو کر انہوں نے اس بچے کی انوسنس معصومیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک سجیشن دیا ایک تجویز پیش کی انہوں نے کہا اچھا یوں کرتے ہیں اب ظاہر الفاظ میں نے مفہوم انہوں نے کہا یوں کرتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک طرف آگ کے انگارے رکھتے ہیں ایک طرف ہیرے جوائرات رکھ دیتے ہیں اور بچے کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اب اگر یہ بچہ کوئی خاص بچہ ہوگا جس کا فیرون تمہیں ڈر ہے کہ یہ بچہ وہ بچہ ہے اگر یہ خاص بچہ ہوگا تو ظاہر ہے پھر یہ آگ کے انگارے کی طرف نہیں جائے گا پھر تو ہیرے کی طرف جائے گا کہاں مہنگے ہیرے جوائرات کہاں آگ کا انگارہ کہاں ہیرے جس کو ہاتھ میں لینے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہاں آگ کا انگارہ اور اگر یہ بچہ معصوم ہوگا تو پھر گرم کے نہیں یہ آگ میں اور ہیرے جوائرات میں تمیز نہ کر پائے وہ آگ کی اٹریکشن دیکھ کے وہاں چلا جائے اس بات پر اگریمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں اس کے ذریعے ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ عام بچہ ہے یا کوئی خاص بچہ ہے ایسا ہی ہوا منظر سجا ایک طرف ہیرے جوائرات رکھے گئے ایک طرف آگ کے انگارے رکھے گئے بچے کو چھوڑا گیا بچے نے چلنا شروع کیا بچے نے کس طرف چلنا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی بچے نے آگ کے انگاروں کی طرف چلنا شروع کیا بچہ آگ کے انگاروں کے قریب گیا حضرت آسیہ بلاتی رہ گئیں بچے نے بظاہر کی بات نہیں سنی بچہ آگ کے انگاروں کے اور قریب ہوا اور قریب ہوا یہاں تک کہ بچے نے آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا آگ کے انگارے کو صرف ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر بچے نے اس آگ کے انگارے کو اپنے ہوں میں ڈال دیا اب بچے کی اس حرکت کے بعد فیرون کے دل سے خوف بچے کا بلکل ختم ہو گئے اس نے کہا اس کا مطلب یہ وہ خاص بچہ نہیں ہے اگر وہ بچہ ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ آگ اور ہیرے کا کیا معاملہ ہے یہ اس طرح آگ سے اپنا منقصان تو نہ پہنچا تھا اس کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے ایک بار پھر حکم خدا سے ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سروائف کر گئے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اس انگارے سے جلنے کی وجہ سے ہمیشہ کیلئے لقنت پیدا ہو گئی تھی ہمیشہ کی بارہ داستان آگے بڑھتی ہے وقت گزرتا گیا ذرا واقعہ کو تیجی سے آگے بڑھا گیا اب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے محل میں برورش پا رہے ہیں اور بھر گزرتا چلا جا رہا ہے یہاں تک ہے یہاں تک ہے ایک واقعہ پیش آیا اور اس کی بھی تفسیر میں نہیں جاتے تاکہ داستان کو میں آگے بھی بڑھانا ہے مرحلہ والا ایک ایسا واقعہ پیش آیا ایک ایسی سچویشن پیش آئی کہ جس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب انہیں مصر میں نہیں رہنا ہے اب ظاہر ہو اپنی عمر کے کئی مراہد تیہ کر چکے تھے وہ اب انہوں نے تیہ کیا اور انہوں نے مصر چھوڑ دینا ہے تو آپ کے ذہن میں آگے کہ مصر میں پیدا ہوئے کن حالات میں پیدا ہوئے مصر میں فیرون کے محل میں پرورش بھائی سارے واقعات ہو گئے اب موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل پڑے ہیں سفر تیہ کرتے گئے لمبی مسافت تیہ کیا تبین سفر تیہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین کی سرحد پر پہنچے مدین جگہ کا نام ہے وہاں داخلہ اب جب یہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام یہاں ایک اور واقعہ پیش آیا اس واقعہ کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے مختصرن پیش کرتے ہیں تاکہ مللہ وار داستان کو آگے پڑھائیں موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا مدین میں کہ ایک کوہ ہے اس کوہ میں مختلف چرواہ ہے اپنی بکریوں کے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ساتھ ہی دو لڑکیاں دو خواتین بھی کھڑی ہیں مگر وہ اس وقت اپنی بکریوں کو پانی پلانے سے قاسر تھیں چونکہ مردوں کا حجوم تھا اور وہ بہت انکنمیننٹ تھی وہ ایک کام نہیں کر پا رہی تھی موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ان سے ماجرہ پوچھا اور ان کی مدد فرمائی علماء کرام بیان کرتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ عظمت دیکھئے کہ بہت خستہ حال میں تھے موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں کا سفر کر چکے تھے لیکن پھر بھی سوشل ورک انہوں نے اصول بھی کیا مدد فرمائی ان خواتین کی وہ خواتین اپنی بکریوں کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوڑ گئی اب موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں مدین میں یہ واقعہ کہاں پہ شاہ رہا ہے مدین میں کچھ دیر بعد ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ان بزرگ کے پاس پہنچے قصہ مختصر یہ ہے کہ انہی دو میں سے ایک خاتون سے آپ موسیٰ علیہ السلام کا اخت ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اگلے دس سال وہاں پر گزارے دس سال مدین میں گزارے دس سال وہاں گزارنے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر مصر جانے کا ارادہ کیا کونسا مصر جہاں فیرون ہے کونسا مصر جہاں وہ سارے واقعات پیش آئے ہیں کونسا مصر جس کو وہ اور نائٹ چھوڑ کر آگئے تھے مدین میں آگئے تھے اور دس سال گزر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے واپسی کا سفر اختیار کیا اہل خانہ کی امرہ واپسی کا سفر اختیار کیا اب موسیٰ علیہ السلام پہلے مصر سے مدین آئے تھے اب مدین سے چلے ہیں مصر کی طرف جا رہے ہیں یہاں راستے میں ایک اہم ترین واقعہ پیش آتا ہے وہ کیا وہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں ایک وقفے کے بعد حاضر موسیقی